محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے دلیل دلیل جہدیس پر وعن جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بیالکفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبی وانا العاقب والعاقب ليس بعده نبی رواه مسلم في کتاب الفضائل امام مسلم اس حدیث پاک کو مسلم شریف میں کتاب الفضائل میں حصیل ہیں حضرت جبیر بن مدیم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرا ایک نام محمد ہے میرا ایک نام احمد ہے اور میری ایک صفت ماہی ہے اور آپ نے ماہی کی تفسیر فرمائی کہ میرے دریئے کفر مٹا دیا جائے گا اور آپ نے اپنی ایک اور صفت بتائی کہ میں حاشر ہوں حاشر مانے جمع کرنے والا لوگوں کو میرے پیچھے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا اور آپ نے فرمایا میں آقب اور آقب کی تفسیر آپ نے خود فرمائی والآقب اللہ سبادہو نبیون آقب وہ ہوتا جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا اس کا مطلب ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اتنی بات اگر سمجھ میں آگئی ہو تو بات یہاں سے شروع کریں کہ ہمارے نبی کو دو ہی چیزیں دی گئی تھیں تیسری کوئی چیز نہیں اور جو چیزیں آپ کو دی گئی تھیں وہی آپ امت کو دے کر گئیں یاد رکھئے ذہنشن کیجئے ہمارے نبی کو دو ہی چیزیں اللہ کی طرف سے دی گئی تھیں اور وہی دونوں چیزیں امت کو دے کر گئیں اب ان دونوں باتوں پر جی چاہتا ہے کہ دلیل پیش کر دوں آپ کو دو ہی چیزیں دی گئی تھیں دلیل دلیل یہ دی سفاق وعن المقدام ابن معدی کربہ رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال اَلَا اِنِّي اُوْتِیتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ اَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَىٰ عَرِيْكَتِهِ يَقُولَ عَلَيْكُم بِالْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَاحِلُّوهِ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهِ اَلَا لَا يُوشِكُ اَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِينَابٍ مِّنَ السَّبُعِ وَلَا لُقْتُمْ وَاحِدٍ إِلَّا يَسْتَغْنِ عَلَيْهَا صَاحِبُهَ وَمَنْ نَزَلَ بِقُومٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقُرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقُرُوهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُوقِبَهُ رواحو عبودعود فی کتاب السنة حضرت امام عبیدعود رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے یہ عبودعود شریف کتاب السنة کے اندلہ ہیں رابی حضرت مقدام ابن مادی قریب ہیں میں نے پوری روایت ریفر کر دیئے حضرت مقدام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو مجھے کتاب دی گئی ہے قرآن سنو بے شک مجھے قرآن دیا گیا ہے اللہ کی کتاب دی گئی ہے وَمِثْلَهُ مَعْهُ اور اسی کے مثل اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی ہے تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی آپ کو قرآن دیا گیا ہے ایک دوسرے ایک اور چیز دی گئی جو اسی کے مثل ہے یعنی حدیث اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کے ساتھ ساتھ یہ چیز برابر اترتی رہی ہے یہ قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ ایک اور چیز اور وَمِثْلَهُ جو قرآنِ حقیم کے مثل ہے یعنی جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب اسی کے مثل ہے تو وہ بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآنِ کریم حجت ہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک زبانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ تمہارے لئے قرآن کافی ہے تمہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن میں جو حلال پاؤ سے حلال سمجھو جسے حرام پاؤ سے حرام سمجھو آپ نے وارننگ دیتے ہوئے تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو ساری باتیں آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی بلکہ کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے بتانے کے لئے مجھے مقرر کیا ہے ساری باتیں قرآن میں نہیں پاؤ گے تو یہ کہنا کہ قرآن میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھو جو حرام اسے حرام سمجھو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی حلت اور حرمت کا پتہ قرآن سے نہیں چلے گا اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا آدمی اپنے چپر گھٹے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بولے گا کہ قرآن کافی ہے تمہارے لئے حدیث کی ضرورت نہیں ہے جو قرآن میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو جو حرام پاؤ اسے حرام سمجھو قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ نے فرمایا پالتو گدے کا گوشت حلال نہیں ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم سے کوئی یہ پوچھے کہ گدے کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے تو قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے تو جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ گدے کا گوشت کھائیں تو بہت ساری چیزوں کے ہلت اور حرمت کے بارے میں قرآن حکیم خاموش ہے نبی نے اسے بتایا سن سات ہجری تک پالتو گدے کا گوشت حلال تھا سن سات ہجری میں جنگ خیبر کے موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اب تک پالتو گدے کا گوشت کھانا حلال تھا اب اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ گدے کا گوشت حلال نہیں ہے لہذا آپ اپنے صحابہ کو کہہ دیجئے اور قیامت تک آنے والے تمام متبعین کو بول دیجئے کہ ان کے اوپر پالتو گدے کا گوشت حرام ہے حلال نہیں ہے پالتو گدے کا گوشت حلال نہیں ہے ظاہر ہے کہ جو صرف قرآن کو مانتا حدیث کو نہیں مانتا وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ گدے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے لہذا حدیث کو ماننا لازم ہوا آپ نے ایک مثال دی کہ صرف قرآن کا بھی نہیں ہے اس لئے کہ اللہ نے صرف قرآن نہیں دیا ہے مجھے اس کے ساتھ حدیث دیا ہے جب دونوں کو مانو گے تم مسلمان ہوگے صرف قرآن کو ماننے سے مسلمان نہیں ہوتا جیسے صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا ماننا بھی ضروری ہے ایسے ہی آدمی یہ کہے میں صرف قرآن کو ماننوں اور مسلمان ہو جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی حدیث کو نہ مانے اچھا اس کے بعد آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ ایسا درندہ ایسا جانور جس کے کچھلیوں والے داتھوں پورے داتھ کچھلیوں والے ہوں یعنی پوائنٹیڈ وہ سارے کے سارے جانور حرام جیسے نیولا نیولا اس کے داتھ پوائنٹیڈ ہوتے ہیں حرام بلی اس کے داتھ پوائنٹیڈ ہوتے ہیں حرام کتہ اس کے داتھ پوائنٹیڈ ہوتے ہیں حرام چوہ اس کے داتھ پوائنٹیڈ ہوتے ہیں حرام بلی اس کے داتھ پوائنٹیڈ ہوتے ہیں حرام میری طرف دیکھو ادھر ادھر مت دیکھو غور سے دیکھو تو یہ ساری چیزیں حدیث سے معلوم ہوئی کہ جن کے دات پوائنٹڈ ہوں زیناب جانور وہ سارے کے سارے حرام ہیں اب کوئی پوچھے کہ کتہ حلال یا حرام پتہ دیا گیا کہ پوائنٹڈ دات ہے اس کے زیناب ہے حرام کوئی پوچھے کہ نیولا حلال یا حرام زیناب ہے کچھویوں والے دات ہے حرام اسی طرح بلی حلال یا حرام کچھویوں والے دات ہیں پوائنٹڈ ہیں حرام اسی طرح چوہ حلال یا حرام بتا دیا کہ سیناب ہے پوائنٹڈ دات ہیں اس کے کلو دیناب منصب ہو اب یہ ساری تفصیلات اگر آپ قرآن میں دھونے جائیں تو قرآن میں نہیں بھی گئے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور چیز بھی بھی گئی ہے حدیث اور آپ نے ایک بات اور فرمائی کہ اگر کسی کوئی چیز گر گئی مثلا یہ گھری ہے یا یہ موبائل گر گیا اب مجھے مل گیا یہ کسی کا موبائل ہے مجھے مل گیا اب میں کیا کروں اس کا قرآن میں اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے حدیث میں ہے کہ ایک سال پر گری پری چیز کو اپنے پاس رکھو اور لوگوں کے درمیان بولتے رہو کہ مجھے ایک موبائل ملا ہے ایک سال کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک سال تک استعمال نہیں کر سکتے ہیں ایک سال تک اپنے پاس رکھئے ایک سال کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں مگر ایک سال کے بعد اگر وہ آتا ہے موبائل والا تو آپ یہ موبائل اس کے حوالے کرنے کے یہ بات پالو وَلَا لُقْتَتُمُواہِدٍ گری پری چیز یہ حلال نہیں ہے مگر اس تفصیل کے ساتھ اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن میں یہ چوزیہ یہ مسئلہ نہیں ملے گا پتا یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دی گئی تھی بے شک مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی جو حجت میں اسی کے برابر ہے یعنی حدیث تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کو ایک چیز نہیں بلکہ دو چیزیں دی گئی تھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے نبی کو دو چیزیں دی تھی قرآن اور حدیث اچھا وہی دونوں چیزیں جو آپ کو ملی تھی وہ آپ امت کو دے کر کے گئے ہیں اس کا ثبوت حدیث حدیث اس طرح وعن حدیث کی کتاب اور میری سنت اس کا مطلب یہی قرآن جو ملا تھا آپ کو اور سنت جو آپ کو ملی تھی یہی دونوں چیزیں ملی تھی یہی دونوں چیزیں آپ نے فرمایا ماں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گئے اور یہ بھی بات فرمائی آپ نے یہ دونوں یعنی قرآن اور حدیث دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض دوسر پر آ جائیں اب کوئی آدمی اگر قرآن کو حدیث سے حدیث کو قرآن سے اگر الگ کرنا چاہے تو یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے اور کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول ان دونوں چیزوں کے علاوہ کچھ اور دے کر گئے ہیں وہ بھی شریعت اسلامیہ کا قرآن اور حدیث کا انکار کرنے والا ہے کہ نبی دو چیزیں دے کر جائیں اور یہ بولے کہ تین لینا ہے مجھے اور نبی دو چیزیں دے کر جائیں وہ کہے مجھے ایک ہی چیز لینی ہے تو جس طریقے سے ایک چیز لینا درست نہیں ہے دونوں چیزیں لینا ضروری ہے اسی طریقے سے کوئی آدمی ہے کہ میں تین چیزیں لوں گا یہ بھی اسی طریقے سے ہے یہ بڑھانے والا یہ گھٹانے والا ہے ظاہر ہے کہ نہ گھٹانے والا چلے گا جتنا نبی کو ملا اتنا امت کو دے دیا نبی کے لیے وہ دونوں چیزیں کافی تھی امت کیلئے بھی کافی ہونی چاہیے سمجھ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ فاضے طور پر دکھائی نہیں دیتا موجود ہے اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا اصول اور کلیت کے اعتبار سے قرآن و حدیث مکمل ہے اب کسی جزئیے کو بیان کرنا کسی مسئلے کو بیان کرنا یہ ایسا ہے کہ کسی آیت سے صاف طور پر معلوم نہیں ہوتا کسی آیت سے یا حدیث سے کوئی مسئلہ صاف طور پر معلوم نہ ہو تو عالم سے پوچھا جائے اب عالم قرآن اور حدیث میں غور کرے گا اور یہ بچے کو پیچھے کر دی دی بچے پیچھے کوئی بچترب نہیں دائے بائی ہونا چل پیچھے چھو تو تو اگر کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث میں صاف طور پر نہیں ملا تو اب عالم سے پوچھیں گے اب عالم قرآن اور حدیث میں غور کرے گا اور اشتہاد کرے گا اشتہاد کرے گا یہ اشتہاد وقتی طور کے لیے ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اگر کبھی ایسا ہو کہ قرآن اور حدیث کی کوئی صاف آیت یا صاف حدیث سامنے آ جائے تو اس اشتہاد کو چھوڑ دینا پڑے گا جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ کوئی ایک آدمی ایک جنگل میں اتر پڑا چاروں طرف ادھیرہ ہے رات کا وقت ہے اب اس کو نماز پڑھنی ہے اشا کی اب اس اپنے اجتہاد سے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پچھن یہ ہے اس کے بعد نماز پڑھ لیتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ جس طرف مو کر کے میں نے نماز پڑھی تھی اس طرف تو سورج نکل لائے یعنی میں نے رات کو پورت کی طرف مو کر نماز پڑھی ہے تو یہ رات والی نماز تو ہو گئی لیکن اب مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ پچھن نہیں پورا ہے اب اس کی طرح مو کر کے نماز نہیں پڑھے گا لیکن رات میں جو اس نے نماز پڑھی تھی وہ نماز ہو گئی تو اجتہاد وقتی طور کے لئے ہوتا ہے اگر اس کے بعد آپ کے سامنے بیان کروں امام شافیر احمد اللہ امام مالک کے شاگر گھور سے سنیئے البدای بن نیائے میں ایک واقعہ بہن کیا گیا ہے کہ امام شافیر احمد اللہ امام مالک کے شاگر امام مالک استاذ ہیں ایک دفعہ ایک شخص امام مالک کے درس میں آیا آکر میرے پاس ایک توتی تھی اور ایک خریدار آیا میں نے اس سے یہ کہا کہ میری ایک توتی ہے جو برابر بولتی رہتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر تلا وہ ایک ہزار روپیہ دے کر توتی لے گیا اور اب چار دن کے بعد آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ کہا تھا کہ یہ توتی برابر بولتی رہتی ہے یہ توتی تو کبھی کبھی خاموش ہو جاتی ہے لہذا یہ توتی اپنے پاس رکھ اور میرا ایک ہزار روپیہ واپس دے تو میں نے توتی تو لے لی ایک ہزار روپیہ بھی دے دیا لیکن حضرت معاملہ بیوی کا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ توتی برابر بولتی رہتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق حضرت توتی تو میں نے لے لیا اور ایک ہزار روپیہ اس کو دے دیا لیکن اب یہ بتائی میری بیوی پر طلاق پڑی کی نہیں پڑی امام مالی نے یہ کہا کہ تُو نے یہ کہا تا کہ یہ توتی برابر بولتی رہتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق اور توتی کبھی کبھی اب چھپ ہو جاتی ہے تو نے ہا ایسا تو ہے تاکہ تیری بیوی پر طلاق ہو گئی ایک میرے پاس ایک توتی تھی ایک خریدار آیا میں نے یہ کہا کہ میری یہ توتی برابر بولتی رہتی ہے ایک ہزار روپیہ دے کر کہ چار دن بعد واپس لیا اور کہنے لگا یہ توتی کبھی کبھی چھپ ہو جاتی ہے برابر بولتی ہے مگر کبھی کبھی چھپ ہو جاتی ہے اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق اب وہ توتی کبھی کبھی چھپ ہو جاتی ہے یہی مسئلہ پوچھنے کے لئے آیا تھا میں میری بیوی پر طلاق پڑی کی نہیں پڑی امام شافیر رحمت اللہ نے فرمایا کہ استاد محترم نے امام مالک نے کیا فتوہ دیا تاکہ وہ بولنے طلاق پڑ گئی حضرت امام شافیر نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی دیکھیں امام شافیر کہہ رہے کہ طلاق نہیں ہوئی اور امام مالک کہہ رہے طلاق ہو گئی اب بتائیے دونوں کی باتیں مان لی جائے یا تو امام مالک کی بات صحیح ہے یا امام مالک یہ فرمارے کی طلاق ہو گئی اور امام شافیر فرمارے طلاق نہیں ہوئی تو طلاق ہو گئی اور طلاق نہیں ہوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے طلاق ہو بھی گئی طلاق نہیں ہوئی اگر دونوں امام صحیح کہہ رہے ہیں اور دونوں کا استحاد صحیح ہے تو بتائیے طلاق ہو بھی گئی اور طلاق نہیں ہوئی یہ کیا ہے ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے طلاق ہو گئی یا طلاق نہیں ہوئی امام مالک نے کہا طلاق ہو گئی امام شافی دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی اب وہ آدمی بڑا خوش ہوا باگا باگا امام مالک کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ کہہ رہے طلاق ہو گئی لیکن آپ کا ایک شاگر بولتا طلاق نہیں ہوئی کہا کون بولتا کہا کہ محمد ابن عدری صحیح شافی کہا کہ گلا کر گلو امام شافی لائے گئے کہا کہ میرے بیٹے میرے بچے تُو نے یہ کہا کہ طلاق نہیں ہوئی کہا کہ ہاں کہا سناو حضرت امام شافی رحمت اللہ نے حدیث سنای وہ جو شافی رحمت اللہ نے حدیث سنای تھی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اور استدلال لے حدیث حدیث اس طرح وعن فاطمہ بند قیس رضی اللہ تعالی عنہ انہ ابا عمر ابن حفص تلق البتہ وہ غائب فارسل الیہ اوکیلہ بشئیری فسخطت فقالت فسخطت فقال واللہ ما لکی علینا من شئی فجاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذالک لہو فقال لیس لکی علیه نفقت فعمر ها انتا تد فی بیت ام شریک ثم قال تلکی مرات یقشا اصحابی فاتدی اند ام اندہ ابن ام مکتوم فاندہ رجل عام لتضعین ثیابت فلما حللت فآدنین فلما حللت ذکرت ذالک ان ابا جہم ان معابیت ابن ابن صفیان وابا جہم خطبان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو جہم فلا یذو اصاہ ان آتده وام معابیت فسعلو کن لا مال رواہ مسلم اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب اطلاق کے اندر لائیں اب تہلی کرلو کہیں ادھر ادھر حدیث کے ایک لفظ میں فرق نہیں بائیں حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے کہ میرے شوہر نے ابو عمر حفظ نے مجھے طلاق بطہ دی دو طلاق دے دی اس کے بعد تیسری طلاق وکیل کے ذریعے بھیجا اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا جو بھیجا کہتی ہے کہ میں نے جو دیکھا تو میرا پارا چڑھ گیا میں نے کہا کہ یہ آدمی میرے ساتھ اتنے دنوں تک میرا شوہر بن کر گئے رہا اب طلاق اس نے تیسری دے دی دی تھوڑا سا جو بھیجا ہے میں جو نہیں لیتی اور بھی کچھ لوں گی تو بولنے لگا آدمی جو وکیل تھا اس نے کہا کہ تیرا ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تینوں طلاق ہو گئی اب تیرا کوئی حق ہمارے اوپر نہیں بنتا تیرے شوہر کے اوپر تیرا کوئی حق نہیں ہے یہ بھاگی بھاگی نبی صلی اللہ ایک عورت ہے امہ شریک بڑی فیاض خاتون ہے ان کے ہاں جا کر تو عدد گزار لے جب وہ چلنے لگی تو آپ نے فرمایا سنو یہ جس عورت کہ میں نے عدد گزار لیے کہا تھا وہاں تو میرے بہت سارے صحابہ آتے جاتے رہے تھے تینکہ عمراء یک شاہ صحابی میرے بہت سارے صحابہ آتے جاتے رہے تھے بے پرتقی ہے تو ایسا کرو تم ایک اندے صحابی ہیں رجل عام عبداللہ بن عمی مکتوم تم ان کے حیث تزار لو اگر اتفاق سے تم کپڑے بتر لئے ہوگی اگر وہ سامنے آ جائے تو چونکہ وہ اندے صحابی ہیں تو زیادہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا اور جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر مجھے بتانا جب یہ حلال ہوگئی تو نبی کریم صلی اللہ 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 اور مجھے دو آدمیوں نے پیغام نکاح دیا ہے کون ایک تو ابو جہم اور اور دوسرے معاویہ ابن ابی صفیان ہیں تو آپ نے فرمایا ان دو آدمیوں نے تجھے پیغام نکاح دیا ہے آپ نے فرمایا کہ معاویہ ابن ابی صلی اللہ فقیر ہے غریب آدمی ہے لا مال الہو ان کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے اس سے ایک نکتہ معلوم گا کہ لڑکی کو کم سے کم ایسے لڑکے کے حبال اقدم دینا چاہیے ایسے لڑکے سے شادی کرنی چاہیے کہ کم سے کم کھلا پھلا لے آپ نے فرمایا کہ یہ معاویہ ابن ابی صفیان یہ تو فقیر آدمی ہے لا مال الہو ان کے پاس کوئی مال نہیں کھلا پھلا نہیں پھلا اور تم ایسا کرو اسامہ ابن سے نکاح کر لو کہہ رہی کہ مجھے پسند نہیں آیا لیکن آپ نے فرمایا ان کہیں اسامہ اسامہ سے نکاح کر لو کہتی ہے کہ میں نے نکاح کر لیا نبی کریم صلی اللہ سلم کے مشورے سے تو اللہ نے اتنا بہترین جوڑا ہم لوگوں کو بنایا کہ عورتیں رشک کرتی تھی حضرت محمی شاہ بہی نے فرمایا کہ یہاں دیکھئے اللہ کے رسول نے ابو جہم کے بارے میں فرمایا وہ اپنا ڈنڈا اپنا سوٹا یعنی عورتوں کو بہت مارتا اپنا سوٹا اپنا ڈنڈا اپنے کندے سے اتارتا ہی نہیں اتارتا کو اپنے کندے کے اوپر رکھتے لیکن کبھی کبھی اتار دیتے ہیں تو اگر توتی برابر بولتی ہے کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے تو قصرت کا اعتبار ہوگا حضرت امام شافی نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی اور یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے حضرت امام مالک کہتا ہے آپ کا مسئلہ غلط ہے لیکن پہلا امام فوراں رجوع کر لیتا ہے آج یہی مزاج ہمارے علماء کا ہو کہ اگر کوئی فتوہ دے اور کوئی حدیث اس کے خلاف آ جائے تو فوراں اپنے فتوے سے رجوع کر لے یہی طریقہ تھا امام مالک کا یہی طریقہ تھا امام حنیفہ رحمت اللہ کا یہی طریقہ تھا حضرت امام مالک کا اب دیکھئے اس سے یہ فتح چلا کہ امام وں سے غلطی ہو سکتی ضرور نہیں کہ امام کوئی مسئلہ بتائے تو وہ صحیح بھی ہو کبھی مسئلہ بتانے میں امام سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہ کہنا کہ سب صحیح ایسا کیسے ہو سکتا ہے امام مالک کہیں کہ یہ طلاق ہو گئی امام شافعی بولے طلاق نہیں ہوئی تو دونوں باتیں کیسے مال لیں گے ایک ہی صحیح ہوگی نا یا تو امام مالک کی بات صحیح ہے اور امام شافعی نے کہا کہ میں نے یہ بات حدیث کی روشنی میں کہی ہے تو فوراں مفتی کو اپنے فتوے سے رجوع کر لینا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امام سے فتوہ دینے میں غلطی ہو سکتی ہے جیسا کہ امام مالک رحمت اللہ سے غلطی ہوئی اور مسئلہ وہی مانا جائے گا فتوہ وہی تسلیم کیا جائے جو حدیث کے مطابق ہو حضرت امام شافی نے حدیث کی دلیل دی تب امام مالک نے اس کو مانا جی اچھا پتا کیا چلا پتا یہ چلا کہ غلطی صرف رسول سے نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ معصوم ہوتے بقیہ سب سے غلطی ہو سکتی اس غلطی کو دین مت بنا ہو دین صرف قرآن و حدیث ہے یہ میں نے بتایا اللہ تعالی نے نبی کو دو چیزیں دی قرآن اور حدیث اور وہی دو چیزیں دے کر کے گئے ہیں یہ باتیں حدیث ہے صاحبی اچھا استحاد استحاد کبھی صحیح ہوتا کبھی غلط ہوتا ہے عالم سے وہی استحاد صحیح مانا جائے گا جو حدیث کے مقابل یہ دیسری بات صاحبی جو ہی تیسری حدیث ہے اچھا اب آگے بڑی حدیث کی عظمت پر کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے میں ایک بات بولتا ہوں آپ سے کہ یہ ایک بیلی چیز ہے اگر کسی کو معلوم نہیں کہ یہ سونا ہے تو اس کی قدر کیا جانے گا لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ یہ سونا ہے علم ہو جائے تو اس کو پیتل نہیں سمجھے گا سونا سمجھ کر کے خرید اس لئے کہ اسے معلوم ہو گئے کہ یہ سونا ہے آج حدیثوں کی عظمت حدیثوں کا اہمیت معلوم نہیں یہ لوگوں کو اسی وجہ سے وہ حدیث موجود ہونے کے باوجود کسی دوسرے آدمی کی بات کو لے لیتے کاش انہیں حدیث کی عظمت کیا ہوتا آئیے میں بتاتا ہوں کہ حدیث کی عظمت کیا تھی صحابے کرام کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں حدیث حدیث اس طرح وان کسیر ابن قیس قال کنت جالیسا معابد دردائی رضی اللہ تعالی عنہ فی مسجد دمشق فجاءہ رجل فقال یا عبد دردائی انی جیتت من مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انکا تحدثو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جیت لحاجت قال فانی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سلک طریقا يطلب فيه علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَوْ أَجْنِحَدَّهَا رِزَلِّ تَعْلِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَا لَيَسْتَغْفِرُ الْحُمَرْ فِي السَّمَاوَاتِ فِي الْأَرْبِ وَالْحِيطَانَ فِي جَوْفِ الْمَا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثِ دُوِ نَعْرَمْ وَلَا دِرْحَمَا اِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَدَوْا اَخَدَ بِحَذٍّ وَعْفِر رَوَهُ عَبُودَ دَعُد فِي كِتَابِ الْعِلْمِ حضرت امام عبید آود اس حدیث امام کو ایسا ہی کتاب الْعِلْمِ میں نے پوری نوائے تریفر کر دی ہے حدیث یاد نہیں ہوتی جلدی یہ حدیث سے محبت کرنے والا ہی آپ کر سکتا ہے لوگ گالیاں تو بکھ سکتے ہیں لوگ ایران کی اور توران کی بات تو کر سکتے ہیں لیکن حدیث پڑھنا یہ سب کے بس کا معاملہ نہیں ہے یہ تو وہی پڑھ سکتا ہے جسے حدیث سے محبت ہو اور حدیث کی عظمت کا علم ہو اب دیکھیں اس حدیث کے اندر کیا بات کہی گئے جو میں نے پڑھی اور امام عبید آود اس حدیث کو کتاب الْعِلْمِ کے اندر لائے حضرت کسیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق یہ دمشق کہاں معلوم ہے یہ شام میں اور آج بھی حکومت شام کا تاروس سلطنت ہے رازدانی آگی شام کی یہ آدمی مسجد دمشق میں پہنچتا ہے حضرت کسیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت ابو دردہ کے پاس بیٹا ہوا تھا اچھا یہ آتا ہے سلام علیکم علیکم السلام میٹھو کہاں سے آیا کہاں کی حضرت میں مدینہ سے آیا ہوں انی جیتکن مدینہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس مدینہ رسول سے چل کر کے آیا ہوں ارے مدینہ کہاں ہے دمشق کہاں ہے دوسری حکومت ہے یہ شام الگ ہے مدینہ الگ ہے سیکڑوں میل کا فاصلہ ہے اور آج کی طرح بسیں تو تھی نہیں آج کی طرح پلین تو تھی نہیں آج کی طرح تو اور ذرائع نکلو حمل تو تھی نہیں آدمی گتے سے سفر کرتا تھا خجر سے سفر کرتا تھا گھوڑے سے سفر کرتا تھا اسی طریقے سے اونٹ سے سفر کرتا تھا اب بتائیے یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے یہ آدمی مدینہ سے کہاں آیا ہے دمشق ہے کس سے ملنے حضرت ابو دردہ ایک صحابی ہے ان سے ملنے کے لئے کہا کہ حضرت بس صحابی سے ملنے کے لئے آیا ہو کہا کہ کیوں مدینہ سے تم یہاں مجھ سے ملنے کے لئے آیا ہو کھائے کے لئے بھئی انہی جیتوکا من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے لئے آیا ہو اللہ اکبر آپ لوگ تو یہ کہیں دو کلومیٹر سے پانچ کلومیٹر سے پچاس کلومیٹر سے آئے ہیں اور بسوں سے آئے ہیں اور ذرائع نکل و حمل بہت اچھے ہیں آپ آگئے یہ آدمی مدینہ سے چل کر دمشق جاتا ہے اور آپ کو ایک بیٹھک میں علماء پیسیوں حدیث پچاسوں حدیث آپ کو سنا دیتے ہیں یہ آدمی مدینہ سے سفر کر کے دمشق آتا ہے ہداروں کلومیٹر کا فاصلہ کر کے کائے کے لئے وہ خود بتاتا ہے انہی جیتوکا من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں کائے کے لئے لے حدیثم ایک حدیث کے لئے خالی ہے صرف ایک حدیث کے لئے خالی ہے کیسے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بس میں وہ ایک حدیث سننے کے لئے مدینہ سے سفر کر کے دمشق آیا ہوں یہ ہے حدیث کی عظمت اللہ ابر حدیث کی عظمت بھئی جان سکتا ہے قدرِ گوہر شاہدانت یا بیدانت جوہری گوہر کی قدر یا تو جوہری ہی جانتا ہے یا پھر بادشاہ جانتا ہے اسے ایک ترکاری بیچنے والے کے سامنے رکھتے تو وہ کیا جانے پتھر میں اور گوہر میں وہ کیا فرق کرے گا اس لئے تو اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ گوہر ہے قدرِ گوہر شاہدانت یا بیدانت جوہری گوہر کی قدر ڈائیمنڈ کی قدر وہی جانتا ہے جو اس کا پارکھی ہے وہی جانتا ہے کہ اس کا پہننے والا ہو قدرِ گوہر شاہدانت یا بیدانت جوہری ایک ترکاری بیچنے والا پھلا یہ کیسے پہچان سکتا ہے کہ یہ پتھر ہے یا یہ ہیرہ ہے ہیرے کی قدر تو دو ہی آدمی جانتے ہیں یہ حدیث کی قدر جانتے تھے آج حدیثوں کی پہچان اور اس کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو ہم اترکاری بیچنے والے کی طرح ہیں یہ آدمی حدیث کی قدر جانتا تھا تب اس نے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تئی کیا صرف ایک حدیث سننے کے لئے حضرت ابودردہ حیران ہے پہلے جو وہ حدیث اس نے پوچھا تھا اس کو تو بعد میں آپ نے بتایا پہلے یہ بتایا کہ تم یہ جو حدیث لینے کے لئے آئے ہو اس کی فضیلت بتاتا ہوں میں آپ نے فرمایا فَإِنِّي سَمِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ يَقُول بے شک میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ منصلا کا طریقہ یطلبو فی ہلمن جو آدمی کوئی راستہ چلے اور مقصد ہو قرآن کا علم حاصل کرنے کا مقصد ہو حدیث کا علم حاصل کرنے کا تو وہ راستے پر نہیں چلنا ہے بلکہ جنت کے راستے پر چلنا ہے اللہ جو آدمی حدیث کے لئے راستہ پھے کرے تو وہ راستہ حدیث کی تلاش کا ڈائریکٹ جنت کی طرف جاتا ہے معلوم ہو گئی کہ حدیث حاصل کرنے کے لیے آپ جس راستے پر چل کر آئے ہیں جب حقیقت حدیث حاصل کرنے کا وہ راستہ چندک کا راستہ ہے یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیے یہ ہے حدیث کی عظمت اور دوسری دلیل کہ ایک آدمی ہداروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے صرف حدیث سننے کے لیے آتا ہے صاحب اسے اور حضرت ابو دردہ ایک حدیث سناتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بیان فرماتے سنا کہ جو آدمی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو در حقیقت وہ راستہ جس پر وہ چلتا ہے وہ جنگت کا راستہ ہے حدیث کی عظمت پر یہ دوسری دلیل تیسرے وَإِنَّ الْمَلَائِكَتَ لَتَذَوْ أَجْنِحَكَهَا رِزَلِ تَعْلِمِ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی چلتا ہے تو ایک نوری مخلوق فرشتے اس کے پیروں کی نیچے پر بشاتے ہیں یہ حدیث کی عظمت پر تیسری دلیل وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُمَن فِي السَّمَاوَةِ وَلَرْ قرآن اور حدیث کا جاننے والا عالم اس کے لیے قائرات میں آسمانوں میں جو مخلوق ہیں نوری مخلوق وہ مغفرت کی دعا کرتی ہے زمین پر جو مخلوقات ہیں وہ دعا کرتے ہیں کس کی مغفرت کی کہ اے اللہ قرآن اور حدیث کے جاننے والے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی معاف کر دینا تو یہ ہوا آسمانوں کا معاملہ یہ ہوا زمین کا معاملہ پانی کا معاملہ وَالْحِتَانَ فِي جَوْ فِلْمَا حُوت کی جمع حیتان حیتان مانے مچھلیاں مچھلیاں دعا کرتی ہیں پانی میں کہ اے اللہ قرآن اور حدیث کے جاننے والے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا یہ حدیث کی حصمت پر چوتھی دلیل اور وَإِنَّ فَضْرَ الْعَالِمِ الْعَابِدِ كَفَضْرِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِلِ الْقَبَاكِرِ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی ہے تحجد کی نماز پڑھتا ہے ایک آدمی پانچوں وقت کی نمازوں کا پابند ہے ایک آدمی پورے رمضان کے روزے رکھتا ہے سات میں ہر مہینے ایہ میں بیس کے روزے رکھتا ہے جمعیرات کے روزے رکھتا ہے پیر کے روزے رکھتا ہے بہت بڑا عابد ہے برابر نمازیں پڑھتا ہے بہت بڑا پرہزگار ہے وہ ایک طرف عالم ایک طرف دونوں میں فرق کیا فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْقَوَاكِبْ جیسا کہ چودلی رات کا چاند نکلا ہوا ہو تو دیگر جو ستارے ہیں وہ اس کے سامنے بلکل ہیچ نظر آتے ہیں ایسے ہی ایک عالم کی فضیلت ایک عابد جو اوپر ہے ایک طرف پرہزگار ہے دوسری طرف عالم ہے عالم کو کہا گیا یہ چودلی رات کے چاند کی طرح ہے اور عابد کو کہا گیا ٹم ٹماتے ستارے کی طرح ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم کو مقابلے میں عابد کی حیثیت بہت کم ہے یہ علم کی فضیلت پر پانچھوی دلیل ہے اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْغُلَمَاء وَرَثَتُ الْعَمْبِيَا قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے عالم لوگ یہ انبیاء کے وارسین ہیں کیا مطلب ہم لوگ جب مرتے ہیں جاتی ہے تقسیم ہو جاتی ہے لیکن انبیاء وہ مقدس گروہ ہیں کہ یہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر یہ مال چھوڑ کر نہیں جاتے مال چھوڑ کر نہیں جاتے کیا چھوڑ کر جاتے ہیں علم چھوڑ کر جاتے ہیں قرآن کا علم حدیث کا علم اللہ گویا انبیاء اکرام کا ورسہ قرآن اور حدیث کا علم ہے یہ علم قرآن اور علم حدیث پر چھٹی دلیل اور فرمایا گیا وَإِنَّ الْأَنْبِياءَ عَلَمْ يُعْرِسِ دِنَا رَمُولَا دِنْحَمَا انبیاء پیسہ جائداد یہ وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے انما وررسل علم علم کو چھوڑ کر جاتے کون سا علم قرآن کا علم اور حدیث کا علم ارے جو نبی چھوڑ کر ورسہ جائے جو نبی کی وراثت ہو اس کو جو لے فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَذِرْ وَافِرْ جس کو جتنا یہ علم مل گیا اتنا بڑا خوش نصیب اتنا بڑا لکھی یہ حدیث اور قرآن کی عظمت پر ساتھ بھی دلیل ہے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علم نے قرآن اور حدیث کے علم کے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو کس طرح وعدے طور پر بیان فرمایا یہ ہے علم قرآن اور علم حدیث کے فضیلت آئیے ایک بہت عجیب و غریب حدیث سناتا ہوں سناو جے پہلے پڑھتا ہوں حدیث وَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ مَسْعُودِ نَزِيَ اللَّهُ تَعْنَا لَعَنَ اللَّهُ الْوَعْشِمَاتِ وَالْمُتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّسَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ وَالْمُغَيِّرَةِ خَلْقِ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ اِمْرَاتَ مِنْ مَنِي أَسْحَدٍ يُقَالُ لَهُمْ مُلَعْقُوبًا فَجَاءَتْ فَقَالَتْ اِنْهُ بَلَغَنِي أَنْكَ عَنِكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِلَا أَلْعْنُهُ مَا لَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْسَلَّمُهُ مَنْهُ فِي قِدَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ رَعَيْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْن فَمَا وَجَتْتُ فِي مَا تَقُلْ قَالَتْ لَئِن كُنْتِ قَرَاتِهِ لَقَدْ وَجَتِهِ اَمَا قَرَاتِهِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ مَا نَعَاكُمَا نُفَنتَو قَالَتْ حضرت امام بخاری صدیت سے پاکوائی سے ہی کتاب تفسیر کے اندل آئے ایک صفحے کے پوری نوات میں نے پڑھ دی ہے جیسا کہ میری عادت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لانت کی ہے گودرہ گودنے والی عورت کے اوپر اللہ نے لانت کی ہے گودرہ گودوانے والی عورت پر اللہ نے لانت کی ہے خسن کے لیے خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان شگاف کرنے والی عورت کے اوپر اور اللہ نے لانت کی ہے خ guilt کے بالو کھنے والی عورت کے اوپر اور اسی طرح اللہ نے لانت کی ہے تخلیق کو اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورت یعنی اللہ نے لڑکی بنایا تھا لڑکا بننے لگی یہ تغیر لے خلق الله اب یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا کس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود میں کہ انہیں ان کے اوپر اللہ نے لانت بھیجی ہے اللہ نے لانت بھیجی ہے ایک عورت تھی جس کا نام امو یاقوب تھا ایک عورت بنو اسد کی قبیلے بنو اسد کی ایک عورت کی امی یاکوب اس کو جب یہ مسئلہ معلومہ تو دوڑی دوڑی آئی حضرت عبداللہ ابن محسوس سے کہا کس سنا ہے آپ ایسا ایسا فتوہ دیتے ہیں انہو بلگن یانکان نکلان تک کہی تا وہ کہی تا آپ ایسا ایسا مسئلہ قیان کرتے ہیں بلے ہاں کیوں نہ میں کروں امانوہ فی کتاب اللہ جو کتاب اللہ میں وہ عورت کہنے لگی آلے میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا لیکن جو آپ مسئلہ بیان کریں وہ مسئلہ ہے نہیں کہتے ہیں لوگ تقلید کرتے تھے صحابہ کے یہ بولی ہے ایک عورت تقلید کرنے کے لئے راضی نہیں ایک عورت تقلید کرنے کے لئے یہ عبداللہ ابن محسوس کتنے بڑے آلیم ہیں بتائیے صحابی ہیں وہ بھی بہت بڑے آلیم صحابی ہیں اب ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک مسئلہ بتا دیا اس عورت کو چپتا مال نہ نہ کرنا تقلید کہتے ہیں چپتا مال لو وہ عورت بول رہے ہیں یہ دلیل لاؤ اللہ آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن میں ہے لقد کرا تمہا بین اللہ حین میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا ہے جو آپ بول رہے ہیں وہ ہے نہیں جو آپ بول رہے ہیں وہ ہے نہیں اللہ اکبر عورتوں کو کتنا علم ہوتا تھا قرآن و حدیث کا اب اگر چپچاب مال لینے کا ہے کہ صحابہ کی تقلید ہے تو یہ عورت کیوں نہیں مان رہی ہے وہ تو بول رہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں قرآن میں یہ دلیل لاؤ دلیل مانگ رہی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور صحابیات شریعت کی کوئی بات آتی تھی تو اس پر قرآن کی دلیل مانگتے تھے حدیث کی دلیل مانگتے تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے لانت کی ہے انہیں عورتوں کے اوپر وہ عورت آتی ہے بولتی ہے یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہو بولے قرآن سے کہہ رہا ہوں وہ عورت کہنے لگی قرآن میں نہیں ہے یہ جو تم بیان کر رہے ہو ایک صحابی کو ٹوک رہی ہے یہ کہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہو کہاں ہے بولے عمروہ کی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں وہ بولنے لگی کی ایسا مت بولو میں نے پورا قرآن پڑ ڈالا ہے میں نے وہ مسئلہ نہیں پایا جو آپ بیان کر رہے ہو اللہ یہ ہے تحقیق چھپ چھپ مان لینا نہیں تھا کہا ہے تقلیل چھپ چھپ مان لینا تقلیل لاؤ بولتے قرآن میں ہے کہتے قرآن پڑ ڈالا میں نے قرآن میں نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود فتوہ دے رہے کتاب اللہ میں اچھا وہ عورت بولے کتاب اللہ پڑ ڈالا میں نے کتاب اللہ میں نہیں ہے تقلیل لاؤ کیسے بولے تو اب وہ کہہ رہے اما قراتی وما آتاکم الرسول فخضو وما نہاکم رفندو اے اللہ کی بندی کیا تُو نے سورِ حشر کی آیت نہیں پڑھی کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ اب بولے ہاں ہے یہ تو ہے رسول جو تمہیں دے اسے لے لو تو رسول ہی نے کہا ہے کہ گودنا گودنے والی عورت گودنا گودوانے والی عورت انسط کے اوپر اللہ نے لانت بھیجی ہے تو رسول جو تمہیں دے اسے لے لو یہ ہے کتاب اللہ میں تب جب دلیل ملی قرآن کی تو وہ عورت خاموش ہوئی اس کا مطلب جب تک دلیل نہ ملے تلیل لاؤ تلیل لاؤ ایک عورت ماننے کے لئے تیار نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فتوہ تلیل مانگ رہی ہے وہ اور وہ کہہ رہے کہ کتاب اللہ میں ہے وہ کہہ رہے یہ کراس اگزامنیشن کر کے کراس اگزامن کر رہی ہے وہ کہ قرآن کا حوالہ دیرے قرآن میں نے پڑھ ڈالا قرآن میں نہیں ہے تلیل لاؤ وہ کہہ رہے اللہ کی بندی وَمَا تَعْتُمُ الرَّسُولُ فَخُزْ اگر آپ سمجھ میں آیا بولے ہاں یہ ہے دلیل مل گئی عورت اپنے گھر چلی گئی اس کا مطلب جب تک دلیل نہ ملے قرآن یا حدیث کی یہ تو قرآن کی دلیل مل گئی وہ عورت خاموش ہوئی اچھا آئیے حدیث کی دلیل دیکھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح آپ لوگ ادھر ادھر مت دیکھو بلکل میری طرف دیکھو غور سے ادھر ادھر باٹے کرنے سے تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں ادھر ادھر دیکھنے سے کیا ہوگا ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں یہ تو قرآن کی دلیل پیش ہوئی فوراں وہ عورت مان گئی اچھا ایک صحابہ پوچھنے کے لیے ایک بہت بڑے صحابی سے جو حضرت عبدالعبن مسعود کے پائے کہیں حدیث حدیث کس طرح وَعَنَبِي أَمَّارٍ قَال قُلْتُ لِجَابِرٍ رضی اللہ تعالی عنہ اَزَّبُوَ اَسَيْدُ الْحِيَة قَالَقُلْتُ اَقَالَقُلْتُ اَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ قَالَقُلْتُ رواح ترمیلی فی کتاب الحج حضرت امام ترمیلی حدیث و پاک کوئی سے کتاب الحج کے اندل آئے ہیں اور رابی حضرت ابو اممار ہیں حضرت ابو اممار کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت جابر ابو اممار اللہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت ابو بہت بڑے صحابی ہیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہتے ہیں پوچھو بولے سیہی کھانا کیسا ہے بجو بجو انگریبی میں اس کو بیجر بولتے ہیں بجو اور ہم لوگ اس کو بجو بولتے ہیں اچھا بجو کھانا کیسا ہے جس کو عربی میں زبور بولتے ہیں زاد بیعین زبور ایک ہوتا زب وہ گو ہے وہ کھانا کیایز ہے یہ زبون ہے کفتار کا بجو کا ماملہ شکار کا ہے کیا وہ شکار ہے شکار کر سکتے ہیں کارنام حضرت جابری ربی اللہ نے کہا ہاں شکار کر سکتے ہیں دیکھو بات نہ لینے چاہیے نہیں اس کو بولے ہاں ہے شکار ہے شکار کر سکتے ہو اب وہ پوچھ رہا ہے کالا قل تو آکو لوہا میں شکار کر کے اس کو کھا سکتا ہوں کھانا ایٹ ایٹ کھا سکتا ہوں اس کو کالنام بولے ہاں بھئی کھا سکتے ہو اب تو خاموش ہو جانا تھا فتوہ اتنے بڑے صاحبی کا اور اتنے بڑے صاحبی ایک ہتنے بڑے صاحبی ایک ہتنے بڑے صاحبی حدیث کرنے کا شرف حاصل ہے حضرت جابری ربی اللہ ان سے پوچھ رہا ہے وہ اممار حضرت ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے بولے پوچھو کہتے ہیں کہ یہ بجو یہ شکار ہے بولے ہاں ہے بس خاموش ہو جانا تھا وہ پوچھ رہے کھا سکتا ہوں شکار کر کے بولے ہاں کھا سکتے ہو اب تو مان لینا تک کھا سکتے ہو اس لئے کہ فتوہ ہو گیا اب وہ پوچھ رہے اقالہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رہا ہے یہ دیکھو یہ کون پوچھ رہا ہے اب وہ اممار پوچھ رہے تاویی ہے کس سے پوچھ رہے ہیں صحابی سے پوچھ رہے اللہ اقالہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے بولے نام ہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تب جا کر وہ خاموش ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک سنت جب تک بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار کا حسن ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ بات کہا رہے گی تقلیب بتائیں آپ تقلیب کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی چھپ چھپ اس کو مان لے حضرت جابر سے یہ پوچھ رہے ہیں مسئلہ کون ابو امار کہہ رہے ہیں کہ کفتار بجو کا معاملہ شکار کا ہے شکار کر سکتا ہوں وہ لہا کر سکتے ہو کہا یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو کہ اکارہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آپ نے فرمایا نام اس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اب جا کر خاموش ہوئے پتا یہ چلا کہ عمل اسی بات کے اوپر ہوگا جو بات قرآن سے ثابت ہو جائے جو بات حدیث پاک سے ثابت ہو جائے یہ اہمیت ہے حدیث کی جی چاہتا ہے کہ حدیث کی عظمت پر ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں حدیث حدیث کی سامنے پیش کروں رضی اللہ تعالیٰ عنہو قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ عمران سمیع منا حدیثا فحفظہو حدہ یبلغہو فربحامل فقہین الامن وعفقہو منہو وربحامل فقہین لیسے بھی فقہین رواہو عبو دعوت فی کتاب علی حضرت امام عبو دعوت اس حدیث پاک کو کتاب علیم کے اندر لائے رابی حضرت زائید ابن ثابت ہے حضرت زائید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرما کے سنا کہ اللہ اس آدمی کو ترو تازہ رکھے یہ دعا ہے نبی کی سمجھنا آرہے یہ بات اللہ کے رسول دعا فرما رہے اللہ اس آدمی کو ترو تازہ رکھے اللہ اس آدمی کو ہرہ بھرہ رکھے ہمیزہ خوش رہے کون سمیع منا حدیثا جو مجھ سے ایک حدیث سنجھے فحفظہو اس حدیث کو یاد کر لے سمیع منا حدیثا ایک حدیث کو سنے فحفظہو اس حدیث کو یاد کر لے حتی یبلغہو اور اس حدیث کو لوگوں تک پہنچا دے تو ایسے آدمی کے لیے میری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ترو تازہ رہے اب بتائیے حدیث کو یاد کرنا ایک حدیث کے یاد کرنے کی یہ فضیلت ہے تو جو بہت ساری حدیث ہیں لوگ یاد کرتے ہیں ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس آدمی کو ہرا بھرا رکھے ترو تازہ رکھے خوش و خرم رکھے ہمیشہ خوش رہے جو آدمی میری ایک حدیث کو سنے اس کو یاد کرے اور اسے لوگوں تک پہنچا دے میں نے وہ حدیث یاد کی سنی کتاب میں پڑھی اور میرے آپ تک پہنچا دیا یہ ہے حدیث یاد کرنے کے فضیلت حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات بتا دیں اس کے رسول کی بات بتا دیں آپ کی بات ختم ہو گئی آپ کو کچھ اور بولنے کی ضرورت نہیں فلا فرقہ ویسا تو فلا فرقہ ویسا تو وہ کافر تو وہ کافر یہ تمام چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو بالکل بھی نہیں آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا دیں آپ کا کام ختم ہو گئی اگر یہ معاملہ اختار کر لیا جائے تو سارے جھگرے ختم ہو جائے تو یہ حدیث یاد کرنے کی فضیلت ہے ایک حدیث یاد کر لیں اور اسے لوگوں تک پہنچا دیں یاد کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ حدیث یاد کرتے تھے جسے قرآن یاد کرتے تھے جی حدیث یاد کرتے تھے جی ہاں حدیث یاد کرتے تھے لکھ کر کے اس کو یاد کرتے تھے کیسے حدیث حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن عمری نزی اللہ تعالیٰ نے وقال کنتو اکتب کل شئین اسمعہو من رسول اللہ علیہ وسلم غرید حفظہ فنہدر قریش مقالو اتکتب کل شئین تسمعہو من رسول اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ علیہ وسلم بشرو یتکلمو فی الغذبی وردہ فام ستوالی الكتاب فذکرتو ذالک لے رسول اللہ علیہ وسلم فَأَوْمَا بِاسْمِهِ لَا فِيهِ فَقَالْ اُکْتُبْ فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْلَّحَقٌ رَوَحُ عَبُودَعُدْ تھی کتاب العِل حضرت امام عبدالعود اس حدیث پاپ کوئی سے کتاب العِل میں کہند اللہ ہے اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاث حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاث فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا اس کو لکھ لیتا کیا آپ کبھی غصے میں بولتے ہیں اور کبھی خوشی میں بولتے ہیں تو غصے والی چیز بھی لکھ لیتا ہے تو ساری باتیں مطلی کہتے ہیں میں لکھنے سے بات آگیا ہے لکھنا چھوڑ دیا لیکن میرے دل میں بات کھڑکتی رہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات لکھ لیا کرتا تھا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کائے کو لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارہ کبھی غصے میں بول دیتے ہیں اور کبھی خوشی میں بولتے ہیں تو سب لکھ لیتا ہے غصے میں بولتے ہیں تو کہیں غلط نہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں کھڑکتی رہتی تھی لکھنا تو چھوڑ دیا کچھ دنوں تک لیکن دل میں بات کھڑکتی رہتی تھی ایک تفہہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی کہا کہ پوچھو کہا کہ میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا لیکن قریش نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی خوشی میں بولتے ہیں تو ساری باتیں مت لکھ کیا یہ صحیح ہے آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اپنی انگلی سے اپنے ہوتوں کی طرف اشارہ فرمایا فَأَوْمَا بِسْبَعِهِ لَا فِيهِ آپ نے اپنی انگلی سے اپنے ہوتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا فَقَعُقْتُبْ لِکْتَا رہے میں جو بولوں لیکن جہاں تب غصے میں بولنے کی بات ہے فَوَلَّذِينَ اَفْسِ بِعَدْهِ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّهَ حَقٌ میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے غصے میں بولوں تب بھی حق خوشی میں بولوں تب بھی حق اللہ نے کلی پیاری بات کہ یہ ہے رسول کا مرتبہ یہ ہے رسول کا مقام کہ رسول اگر خوشی میں بولے تب بھی حق اور اگر غصے میں بولے تب بھی حق یہ ہے نبی کا مرتبہ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِدَا حَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ نُوحَا میرا نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا وہ جو کچھ بولتا ہے سبان اس کی ہوتی ہے اور بات میری ہوتی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا یہ مرتبہ کسی کا نہیں یہ مرتبہ کسی پیر کا نہیں یہ مرتبہ کسی فقیر کا نہیں یہ مرتبہ کسی مولوی کا نہیں یہ مرتبہ کسی عالم کا نہیں یہ مرتبہ کسی امام کا نہیں سب سے غلطی ہو سکتی ہے غلطی صرف نہیں ہوتی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ آپ نبی معصوم ہیں لہذا جو معصوم ہو اس کی بات معصوم ہوتی ہے اس کی ہر بات لینے کے لائک پتی ہے جو غصے میں بولے تب بھی حق اور جو خوشی میں بولے تب بھی حق حق کے علاوہ جس کی زبان سے کچھ نہ نکلے صرف اسی کی بات لینے کے لائک ہے یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہو اور لکھنے کا معاملہ بھی ثابت ہو گیا کہ لوگ حدیثوں کو لکھتے تھے اچھا لکھ کر کیا کرتے تھے اُرید حفظ میں حفظ کرنے کا ارادہ کرتا تھا اس کا مطلب جس طرح قرآن کو لکھ کر کے لوگ یاد کرتے تھے حفظ کرتے تھے ایسا ہی حدیث کو لکھ کر حفظ کرتے تھے حدیث بہت سارے صحابہ نے لکھی حضرت عبداللہ ابن عمر اناس ان کی کتاب حدیث کی صحیح فیسا دے تھا نبی کے زمانے میں لکھی گئی عبداللہ ابن عبی عفا ان کی حدیث کی کتاب حضرت ابو موسیٰ آشری ان کی حدیث کی کتاب چابر ابن عبداللہ ان کی حدیث کی کتاب حضرت ابو حریرہ ان کی حدیث کی کتاب یہ مذہم جو صرف قرآن لکھا جاتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث میں لکھی جاتی رہی ہے اور پوری امانت اور پوری تیانت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ایسی بھی ہو سکتی حدیث ایسی بھی ہو سکتی صحابے کرام لکھ کر کے حدیث کو جمع کریں یاد کریں تو ایسے کیسے ہو سکتی یہ سب شیطان کے حربے ہیں اور اس طریقے سے وہ تشکیق اور شکوک اور شبہات ڈالتا ہے حدیث کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں تاکہ حدیث کا مرتبہ لوگوں کے ذہنوں میں کم ہو جائے اور وہ حدیث کی عظمت جب دلوں میں نہ رہے تو اس کی بات کو لے لیں اس کی بات کو لے لیں حدیث کی عظمت جب دلوں سے نکل جاتی ہے تب آدمی دوسروں کی بات کو لینے کے لئے آگے بڑھتا ہے اور رسول کی بات پر دوسرے کی بات کو ترجیح دیتا ہے کاش اسے معلوم ہوتا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا عظمت ہے آپ کی حدیث کی عظمت پر جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں حدیث حدیث کی سرح مہار عبداللہ مسعودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول لما قمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت الانصار منا امیر و منکم امیر فجاء امر فقال الستم تالمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر آبا بکر ان يسلی بالناس فا ایکم تطیب نفسه ان نتقدم آبا بکر قالوا نعوذ باللہ ان نتقدم آبا بکر رواہ النسائی في کتاب الامامہ حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ وسلم کتاب الامامہ کے اندر لائے راوی جیسا کہ معلومہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی جان قبض کر لی گئی تو اب مسئلہ خلافت کا چھڑا کہ اب نبی کے بعد خلیفہ کون ہوگا نبی کا نبی کے بعد اس امت کا خلیفہ کون ہوگا آپس میں بحث ہونے لگی آلت الانصار من نامر ومنکم امیر انصاریوں نے کہا ایسا ہے کہ ایک امیر انصار میں کا بن جائے اور ایک امیر مہاجر میں کا بن جائے حضرت عمر آئے کہا کہ کیا بات ہے کہا کہ حضرت مسئلہ حال ہوگا ہے خلافت کا کہا کہ کیا کہا کہ ایک امیر انصار میں کا اور ایک امیر مہاجرین میں کا کہا کہ امیر ایک ہی ہوتا ہے تو کہا کہ حضرت آپ بھی بتائیں کس کو امیر بنایا جائے کہا کہ ایک بات بولو کہا کہ ایک بات بتاؤ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بَا بَقْرٍ اَن يُسَلِّيَ بِالنَّاسِ دیکھو ایک بہت عجیب استقلال کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ اللہ اٹھائیں کم استقلال کرو سمجھ میں آئے گا مسئلہ خلافت کا وہ کہہ رہے ہیں خلافت کا مسئلہ لوگ اللہ کیسے کہا کہ ایک امیر انصار میں کا ایک امیر مہاجرین میں کا حضرت عمر نے کہا امیر ایک ہی ہوتا ہے یہ مسئلہ بھی صحیح نہیں ہوا کہا کہ حضرت تو آپ ہی کچھ بتائیں کہا کہ میں بولتا ہوں امیر کس کو بنایا جائے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب آپ بیمار تھے اور چل کر مسجد میں مسلح تک نہیں جا سکتے تھے تو نماز پڑھانے کے لئے لوگوں کو کس کو اپنی جگہ کھڑا کیا کون تھا بولے ابو بکر اب دیکھیں اب دیکھیں حضرت عمر یہ فرما رہے کہ نبی نے جب اپنی زندگی میں سب سے بڑی عبادت نماز کے لئے جس کو آگے بڑھایا مسلح پر جس کو اپنی جگہ کھڑا کیا بتاؤ کیا نبی کے بعد وہی خلیفہ بنائے جانے کے لائے کھڑا جانے کون اس سے آگے بڑھے گا جس کو نبی نے آگے بڑھا دیا سہارے صاحبہ پیچھے ہمام آگے ہوتا ہے کس کو اپنی جگہ مسلح پر کیا لوگوں کو نماز پڑھانے کے لئے بولے ابو بکر کو تو آپ نے فرمایا فَآئِيُكُمْ تَطِیبُوا نَفْسُمْ هَيَا تَقَدَّمَا بَا بَقْرِنُ تو کس کو اچھا لگے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے تمام صحابے کرام نے کہا نعوذ باللہ اَنَّتَقَدْمَا بَا بَقْرِنُ اَرے ہم اللہ کی پناہ چاہتے کہ ابو بکر سے آگے بڑھے حدیث آگئی مسئلہ خلافت کا حل ہو گیا کہ نبی نے اپنی زندگی میں امامت کے لئے نماز کی جس کو آگے بڑھایا نماز کی امامت کے لئے نبی نے اپنی زندگی میں جس کو آگے بڑھایا امام وہی تو خلیفہ بھی وہی اور تمام امت اسلامیہ نے تمام صحابے کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ بلا اختلاف اپنا خلیفہ مان لیا بتائیے چلا کہ نماز یہ توحید کے بعد سب سے اہم عبادت ہے اور ایک حدیث سے خلافت کا مسئلہ حل ہوا جبکہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا اشتحاد سے بحث سے ڈسکشن سے مسئلہ حل ہوا تو حدیث سے کہ نبی نے اپنی زندگی میں مسلح پر لوگوں سے آگے ابو بکر کو بڑھایا تو ابو بکر جب نماز کے لئے آگے بڑھا دیئے گے تو خلیفہ بھی وہی ہوں گے اور اس حدیث کو سننے کے بعد تمام صحابے کرام نے بالاتفاق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز اسی طرح پڑھی جائے جب توحید کے بعد نماز کا درجہ ہے تو نماز اسی طریقے سے پڑھی جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی قلعہ بتا حدثنا ابو سلیمان مالک من الحویر سی قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأيتمونی وصلی فا اذا حضرت الصلاة فریوزل لکم احدکم والیومکم اکبرکم رواہ البحقی فی السنن القبرہ فی کتاب صلاة حضرت امام بحقی اس حدیث پاک کوئی سہی سنن القبرہ بحقی کتاب الصلاة کے اندلہ ہے میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت مالک من حویرس ہیں حضرت مالک من حویرس فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا قال اللہ نا ہم تمام صحابے کرام سے کہا کہ صلو کما رأيتمونی وصلی کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہو یا دیکھتے ہو اللہ اکبر نماز کی اتنی بڑی اہمیت ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں چلیے نماز پڑھئے ہم بھی کہتے ہیں بھئے آپ نماز نہیں پڑھتے چلیے مسجد کے اندر آئیے نماز پڑھئے سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے اسے مسجد میں لارہے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئے تو آپ کا یہ فریقہ بنتا ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ نبی کی نماز کس طرح اور ہم جب سکھائیں تو ہمارا یہ فریقہ بنتا ہے کہ ہم یہ سکھائیں کہ نبی نے اس طرح نماز پڑھئے اس لیے کہ نبی نے فرمایا سلوکہ مہرائی تمہونی وہ سلی تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس کا مطلب نبی کی اگر نماز نہیں ہے تو وہ نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے جبرائیل کو سکھایا کہا کہ جا کر کے میرے نبی کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے بتاؤ تو اللہ نے سکھایا جبرائیل کو جبرائیل آئے نماز کا طریقہ پڑھ کر کے بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہی طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا اب بتائیے اگر امت اس طرح نماز نہیں پڑھتی جس طرح نبی نے پڑھی تھی تو کوئی جبرائیل نے جس طرح پڑھائی تھی اس طرح نہیں پڑھی اور پھر جبرائیل نے جس طرح پڑھائی تھی اس طرح نہیں پڑھی کوئی اللہ نے جس طرح بتایا تھا اس طرح نماز نہیں پڑھی تو جس طرح اللہ نے بتایا تھا اس طرح جب نماز نہیں پڑھی تو تو نماز ہوجی گئی ایزہ ہو گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے بات کہاں تک جا رہی ہے اللہ نے سکھایا جبرائیل کو جبرائیل نے آ کر کے نماز کا طریقہ بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امت کو اگر امت نماز اسی طرح پڑھتی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے تو وہ طریقہ جبرائیل کے طریقے کے مطابق ہے اور جبرائیل کے طریقے کے مطابق اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو گویا کہ وہ طریقہ بتایا ہوا اللہ کا ہے اگر امت اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک غلطی کر رہے ہیں خارج روکو سہزے پڑھابن نہیں کر رہا ہے کس نے دیکھا حضرت حضیفہ نے کس کو؟ ایک آدمی کہ نماز پڑھلا ہے بڑے کوئر سے دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے آہ نماز پڑھلا ہے لیکن روکو سہزے پڑھابن نہیں کر رہا ہے نماز جب خط میں دبلہ ہے ادھر کماؤن ادھر آو تال آیا کہا کر رہے تھا حضرت کہا کہ کنتو احسلی نماز پڑھ رہا تھا تو نے نماز نہیں پڑھی وہ تو نماز ہی تو پڑھ رہا تھا بولے حضرت میں تو نماز پڑھ رہا تھا آپ دeرے میں نے نماز پڑھی ہی نہیں ماں سلی تھا کہا کہ کب سے یہ پڑھ رہا تھا کہا کہ اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے تو مر گیا تو کم سے کم سنتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تیری موت نہیں ہوگی چلیے خلاص یہ ہے مسئلہ کہتے ہیں اگر یہ نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی رفول یا دن نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی آمین بل جہن نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی ارے بھئی کچھ بھی نہ کرو اور پوچھو کہ بھئی نماز ہوگی کی نہیں ہوگی کچھ بھی نہ کرو کچھ بھی نہ کرو بھئی بولے ایک ڈالی کاٹ دی جائے پیڑ میں کوئی فرق پڑے گا اچھا دوسری ڈالی کاٹ دی جائے تو کوئی فرق پڑے گا ارے بھئی جڑھی کاٹ دو نا جب پیڑ پھو جب اس میں ڈالیاں نہیں رہے گی پھل نہیں رہے گی یہ نہ رہے وہ نہ رہے وہ دیکھیں ایک علیتی کر رہا تھا صرف رکو ساتھیں جلدی جلدی کر رہا تھا پورے نہیں کر رہا تھا آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی بتائیے ہم لوگ کتنی گھڑ بڑیاں کرتے ہیں ہم نے کبھی یہ کوشش کی کہ نبی کی نماز کا طریقہ سیکھیں اور یہ پوچھیں کہ آپ نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے مولیبی صاحب کیا یہ طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا ہے کبھی آپ نے پوچھا پوری زندگی گزر جاتی ہے ارے باز باز تو ایسے دشمن ہے اللہ کے اور اہلِ حدیثوں کے ایک صاحب زور زور سمگلیاں ہی لا رہا کیسے ایسے جو ہم بٹھے ہیں ترپن پر گراہ لگاتے ہیں یا ایسے رکھو یا ایسے رکھو اور یہ انگلی تھوڑا خم ہو اور اس کو برابر ہلاتے رہو کہتے ہیں جی چاہتا ہے کہ انگلی بار بار ہلاتا ہے اس کو انگلی توڑ دوں کیوں بھئی کیوں انگلی توڑ دے گا بھئی کیوں انگلی توڑ دے گا یہ برابر ہلانا یہ تو حدیث سے ثابت ہے یہ تو برابر ہلانا حدیث سے ثابت ہے انگلی کو توڑ دے گا حدیث میں ہے نا اس وجہ سے وہ کر رہا ہے یہ حدیث پاتھ ہے وَعَنْ سَعْدِ بِنِ عَوْقَاسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہو قال مَرَّ عَلَيْا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَعَنَ عَدُو بِي اسْفَعِيَّ فَقَالْ اَحْعِدْ اَحْعِدْ وَعَشَىٰ رَبِ السَّبَّابَ رَوَهُ عَبُودَ عَوْدُ فِي كِتَابِ الصلاةِ حضرت امام ابی دعوت حضرت امام ابی دعوت حضرت امام ابی دعوت اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے مَرَّ عَلَيْا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے دیکھا کہ میں نماز میں تہیاد میں دونوں انگلی آئی لارہا ہوں اگر عربی معلوم نہ تو کیا پڑھے گا اس کو بہت بہت پڑھے گا زبرزیر نہ ہو تو کیا پڑھے گا اس کو زبرزیر نہ لگے ہو تو کیا پڑھے گا اود اود بعض لوگ ایزے ہی بچارے اکثر تو ایزے ہی بچارے ان کو کچھ آتا جاتا نہیں اور مسئلے ارے پوچھو نہیں اوچھو نہیں آتا جاتا کچھ نہیں یہ بچارے اب وہ احید احید ارے ایک کر لے اللہ کے بندے ایک کر لے یعنی آپ نے فرمایا ایک کر لے یعنی واشارہ بھی سبباب یہ سبباب انگلی دینے آتے ہیں یہ ہلا یہ ہلا تو حدیث دیکھئے مرہ علیِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا عَدْعُو بِيثْبَائِيَا میں دونوں انگلیاں ہلا رہا تھا دعا کرتے ہوئے وَأَنَا عَدْعُو بِيثْبَائِيَّا اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ دعا کر رہا تھا یعنی جیسے جیسے دعا تیسے تیسے انگلیوں کی حرکت یہ ساتھ کے لئے یعنی انگلیوں کے ساتھ دعا مرہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دونوں امگلیوں کے ساتھ دعا پڑھ رہا تھا کونسی دعا جیسے جیسے دعا تیسے تیسے امگلیوں کے حرکت یہ ثابت تھی حدیث کہا احید احید ایک امگلی ہلا وہ ایک امگلی کب تک ہلایا گیا اتہیہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جب سلام پھیرنے لگے تب بند کیجئے ورنہ امگلی برابر ہلتی رہے اور دونوں امگلیاں نے ایک امگلی ہلایا اور ترپن پر گرہ لگائی ہے یہ حدیث ہے وہ کہنا امگلی توڑ دینے کا چیچ ہے اچھا باس تو اس طرح کسا مزاق اڑاتے ہیں ایک صاحب نے زور سے آمین کہہ دیا بولے آمین وہ اس نے کہا غیر المغزوبِ تو بولتا ہے آمین دوسرا بولا ہے تھامو زمین بتائیے یہ حدیث لمزات یعنی کوئی ہے کہ آپ کو آمین سے چھڑ ہے آپ بھی تو مانتے ہیں آمین بولنا چاہیے وہ تھوڑا زور سے بولتے تو اس میں چھڑنے کی کوئی سے بات ہے لمبا چوڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے آمین بولنا ہے نا غیر المغزوبِ آلہی مرد بولنی آمین بولنا ہے دینے بولنا ہے اس میں زور سے بول دیا تو بھی چھڑنے کی کوئی سے بات ہے یہ اس پر ہنگامہ کرنے کی جاتھ رہت ہے یہ تو حدیث سے ثابت ہے حدیث حدیث اس طرح مان آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقول ما حسدتکم الیہود علی شئیم ما حسدتکم علی السلام والتامی رواہ بن ماجہ فی اقباب اقامت الصلاة والسنہ وسنہ نیہ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاکو کتاب الصلاة کے اندل آئے اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے پوری ڈوایت رفر کر دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کو دو چیزوں سے بڑی نفرت تھی اور بہت حسد کرتے تھے یہ مسلمانوں سے ایک تو اسلام علیکم پر جیسے ایک مسلمان ملے دوسرے مسلمان سے تو بولے اسلام علیکم دوسرا مسلمان جواب دے وآلہم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جب کہتے تھے سلام وآلہم وہ کہتے تھے وآلہم السلام ورحمت اللہ تو یہ سلام کا کرنا اور جواب دینا یہ ایسی چیز تھی کہ چڑھ کر کے حسد کرتے تھے اس لیے کہ بہت شاندار دعا ہے اتحاد کی بنیاد ہے اتحاد کی بنیاد ہے سلام کرنا آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس حدیث پر آتا ہے حدیث حدیث رباہ مسلم حضرت امام مسلم اس حدیث پر کوئی سے کتاب ایمان ملا ہے رابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ یعنی جنت میں جانے کے لئے ایمان ضروری ہے برابط لا تدخلون الجنت حتی تومنو تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ ولا تومنو حتی تحابو اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں دوسرے سے محبت نہ کرو آج دیکھو ہر ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے مسلمان سے محبت نہیں کرتا نفرت کرتا ہے آج اسی نفرت کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے ہیں ہماری کوئی ویلو نہیں ہے ہماری کوئی وقات نہیں ہے میرا خیال یہ ہے کہ اب اختلافات کو ختم کیا جائے اور اختلاف ختم کرنے کا صفحہ کی طریقہ ہے نبی کو جو دیا گیا تھا اور نبی جو امت کو دے کر کے گئے اس پر آیا جائے بس اختلاف ختم ہو جائے جہاں تک ایمان ہے کرام رحمہ اللہ کے بات ہے جب قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ واضح طور پر معلوم نہ ہو تو آپ لے لیجئے جیسے باب مسائل گوھر کر کے دیکھا گیا تو واضح نہیں تھا تو صحابہ کرام نے جو فتوہ دیا اور جیسے امام نے کوئی مسئلہ بتایا مال لیا گیا تھا کہ بھئی قرآن واضح صاف نہیں ہے یعنی واضح طور پر ہے کلی ہے یہ اور بات ہے اس سے جزی کا استخراج نہیں کیا جا سکا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا چلیئے یہ دو حدیثیں ایک طرف رکھئے ایک مسئلہ پہلے بتاتا ہوں کہ جیسے کئی مسئلہ ہو جاتا ہے صاف نہیں ہوتا صاف مسئلہ کا ہجرہ 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 اب ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ایک ہجرہ ہے ایک شوہر اور بیوی کو ایک ماں باپ کو تین بچے ہوئے ایک ہے لڑکا ایک ہے لڑکی ایک ہے ہجرہ اب لڑکے کو دو حصہ بھئی لڑکے کو دو حصہ لڑکی کا ایک حصہ ہجرے کو واضح کہیں کہیں نہیں ہجرہ مر جائے تو نہ ماتے چنا تھا واضح نہیں ہے اب استشارت کرنا پڑے گا میں پہلے حدیث پڑھتا ہوں حدیث پڑھتو ہجرے والی حدیث حدیث اس طرح آپ نے نہیں سنا ہوگا وہ حدیث سنا رفتا ہے وعن امی سلامتا رضی اللہ تعالی عنہا انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان عندہ وفی البیت مخنص فقال المخنص لے اخی امی سلامتا عبداللہ ابن امیت رضی اللہ تعالی عنہما ان فتحا ان فتحا اللہ لکم حضرت امی بخاری حدیث پڑھتو بخاری شریف کتاب نکا کے اندر ایسے ہی لائے سنو حضرت امی سلامتا بولتی ہے کہ اس دن نبی کی باری میرے ہاتھی کئی بیویاں تھی نا آپ کی جب آپ نے انتقال کیا تو نو بیویاں تھی تو باری تھی اس دن باری حضرت امی سلامتا کیا تھی جب آپ گئے تو دیکھا ایک ہجڑا آپ کے گھر میں بیٹھا اور حضرت امی سلامتا کے بھائی عبداللہ ابن ابو عمیت سے بات کہہ رہا تھا سنو اگر کل اللہ نے طائف کو فتح کر دیا اس وقت طائف مسلمانوں نے طائف کے اوپر چڑھائی کر دی تھی تو وہ کیا بولا ہجڑا کس سے عبداللہ ابن ابو عمیت سے اگر کل اللہ نے طائف کو فتح کر دیا تو میں بتاؤں گا ایسے کر دیا میں بتاؤں گا غیلان کی بیٹی کو کہ وہ آتی ہے چار کے ساتھ اور جاتی ہے آٹھ کے ساتھ نبی نے سنا ارے بولی کیا بولا ہے لائد سلنہا دانیکن ناباج سے یہ گھروں کے اندر نہ آئے وہ کیا بولا تھا آتی ہے چار کے ساتھ اور جاتی ہے آٹھ کے ساتھ عرب لوگ موٹی عورتیں پسند کرتے ہیں تو اتنی موٹی کہ جب چلتی ہے تو آگے چار لائنیں بن گا تھی چار لائنیں موٹی چار لائنیں اور جب پیچھا پچھاری کرتی ہے تو پیچھے آٹھ لائنیں ایسے بن گا فائن اتنی موٹی ہے کہ چلتی ہے تو چار کے ساتھ اور پچھاری اس کے آٹھ کے ساتھ فائن نہا تکھ بلو بیار بلو بہن مختید پلو بے سمانی نبی کیل صلح وہ کہنے لگا کہ آتی ہے چار کے ساتھ اور جاتی ہے آٹھ کے ساتھ جب چلتی ہے تو اتنی موٹی ہے کہ چار لائنیں ایسے آگے بن جاتی ہیں اور پیچھے آٹھ لائن تو موٹی ایسے چلتی ہے کہا کہ کل اللہ نے اگر تائف کو فتح کر دیا تو میں غیلان کی پیٹی کو اس ہجنے نے کہی دیکھ لیا تھا اس کو اُن لڑکی کو آتی ہے چار کے ساتھ اور جاتی ہے آٹھ کے ساتھ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو سیکسی باتیں کر رہا ہے آپ نے فرمایا آج سے ہجنے تمہارے گھر میں نہ آئیں اس کا مطلب ہجنے دے مدینہ میں وہ گھروں میں آتے جاتے تھے ممانیت نہیں تھی لیکن جب سے یہ پتہ چلا کہ یہ ماحول خراب کر سکتے ہجنے ہیں یہ اور یہ سیکسی باتیں کرتے ہیں وہ سیکسی باتیں کر رہا تھا ایسی لڑکی ہے وہ ایسی لڑکی ہے تو نبی نے کہا آج سے یہ تمہارے گھروں میں نہ جائے آئے نا اب ایک لڑکا ایک لڑکی اور ایک مخنص وراست کی تقسیم کیسے ہوگی دو حصہ لڑکے کا ایک حصہ لڑکی کا مسئلہ صاف نہیں ہے اب اس میں دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا اور اسی طریقے سے کہا وَعَلَيْ عَامَّتُ الصَّحَابَةُ عام صحابے اکرام کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اگر لڑکی کے انداز لڑکی کی ادائے زیادہ ہیں یا لڑکے کے ادائے زیادہ ہیں تو اگر لڑکا زیادہ دیکھے تو اسے دو حصے دیے جائے اور لڑکی زیادہ دیکھے تو اسے لڑکی فرض کر کے ایک حصہ دیا جائے دیکھے یعنی چال ڈھال اگر لڑکوں جیسے ہیں تو اسے لڑکا مانا جائے دو حصہ دیا جائے اور اگر لڑکی کے چال ڈھال ہے تو اسے لڑکی فرض کیا جائے یہ کس نے کہا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے رہے اور کہا کہ اس پر عام صحابہ ہے لے لیجئے لے جئے امام صحابہ کے بات مال لیجئے اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ مسئلہ صاف نہیں ہے اور عام صحابہ اسی کا اوپر ہے یہ آدھا صحابہ اکرام کے بات مال لیجئے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کا مسئلہ کی بزارے میں بلکل بات ہے اور ہم لے رہے ہیں اسے اور شیخ حسیمین نے کیا فرمایا کہا کہ ایسا ہے کہ اگر پتہ نہ چلے کہ لڑکی ہے لڑکا ہے ادائے پتہ ہی نہ چلے پتہ چلے لڑکی ہے نہ پتہ چلے لڑکا ہے تو کیا کرے گے لڑکے کا آدھا حصہ لڑکی کا آدھا حصہ مسئلہ دو لاکھ لڑکے کو مل گیا اس کا آدھا ایک لاکھ لڑکی کو ایک لاکھ مل گیا تو اس کا آدھا پچاس ہزار دیڑ لاکھ اس کو مل جائے دو لاکھ لڑکے کو ایک لاکھ لڑکی کو that is finished class یہ مسئلہ ہے نمات جنادہ پڑھا ہی جائے ہیں میں نے عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ دیکھا کہ اگر مخنص حجرہ ہے تو نمات جنادہ پڑھی جائے ہیں آپ تو حجروں کو اس طرح دفن کر دیتا پتہ ہی نہیں چلتا ان کی قوم پورا گروپ ہے مر جاتا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں دفن کیا لے جا کر دیتا لیکن اگر وہ آپ کے درمیان رہتا ہو تو نمات جنادہ پڑھی جائے ہیں حضرت نے فرمایا نمات جنادہ پڑھی جائے دلیل دلیل جو انہوں نے دی دلیل اسرح وانا بی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا جنادہ فقال اللہم اغفر لحینا و میتنا و شہیدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احیائقہ منا فعائیہ للإسلام ومن تففیتو منا فتففوانیل ایمان اللہم لا تحرمنا عجرہ ولا تزلنا بعدا رباہ بن ماجہ فی کتاب الجنائز حضرت ابو حریرہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنادے کی نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا اللہ بخش دے ہمارے زندے والنہ بخش دے ہمارے مردے کو حضرت نے استدلال فرماتے ہوئے کہا کہا کہ ان حجروں کی نماز جنادہ کے بارے میں تو کوئی واضح حکم موجود نہیں لیکن نبی نے فرمایا ہمارے زندے کو بخش دے ہمارے مردے کو بخش دے اگر مردہ ہمارا ہے ہمارا کیا مطلب قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے مردہ ہمارا ہے یادہ اگر وہ ہی جنا قرآن و سنت کیوں پر عمل کرنے والا ہے نماز جنادہ پڑھی جائے اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر ساری چیزیں قیامت تک آنے والی سب رکھ دی ہیں کہی اگر مفقر فقیح نہ پہنچ پائے تو اجتہاد پر عمل کیا جائے اور جب قرآن و حدیث کا صاف مسئلہ سامنے آ جائے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اس لئے کہ اجتہاد وقتی ہوتا ہے ورنہ اجتہاد کو کون نہیں مانتا ہم اجتہاد کو بھی مانتے اور قیاس کو بھی مانتے لیکن ضرورت ہے давно قرآن و حدیث کے صاف احکام موجود ہوں تو ہم قیاس کو بھی نہیں مانتے اور رجمہ کو بھی نہیں مانتے ورنہ قرآن و حدیث موجود کہ اندر صاف مسئلہ موجود نہ ملے وہ سے ہے کلی طور پر تو قیاس کو بھی مانتے اور رجمہ کو مانتے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاقم فاجتہد فرصاب فلو اجران و اجتہد فا اخت فلو اجر وحد رباہ ترمیدی فی کتاب الحکام حضرت امام ترمیدی حدیث پاک ویسے کتاب الحکام گندل ہے رابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا کوئی عالم کوئی مفتی کوئی جج فیصلہ کرے فیصلہ اگر صحیح ہو جائے تو اس کو دو عجر اور فیصلہ اگر خلط ہو جائے تو تب بھی ایک عجر ملنے والا ہے تب بھی ایک عجر ملنے والا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشتہاد کیا کیسے کہ طلاق ایک مجلس کی تین ہو جاتی تین طلاق ایک مجلس کی تین ہو جاتی کیوں اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے کسرس سے طلاق دینا شروع کر دیا ہے تو اب کیا کیا جائے روک تھام کے لیے جو ہے بھئی اپنی بیوی کو طلاق بول دے رہا تو اس کو کیسے روکا جائے حضرت عمر نے اشتہاد کیا اور یہ فرمایا کہ اب کوئی اگر تین طلاق ایک مجلس میں دے گا تو تینوں مان لی جائیں برابر ہے لیکن نبی کے دمانے میں ایک ہی تھی تین طلاق ایک اور حضرت ابوبکر کے دمانے میں اب دیکھیں ایک طرف حضرت عمر کا استحاد ہے اب انہوں نے استحاد کیا ہمیں نے کہیں گے کہ غلط ہوا یا انہوں نے غلط ہی کی ہم یہ کہیں گے کہ ایک استحاد کیا انہوں نے اگر استحاد غلط ہوا تو بھی ایک عجر ان کو ملا ایک عجر مل گیا ان کو ایک سواب مل گیا استحاد غلط ہونے کے باوجود نہیں لیکن عمل ہوگا تو حدیث کے اوپر ہوگا حدیث کے اوپر دیں حدیث حدیث اس طرح وعن ابن اپاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما طلق رکانت ابن عبد یزید انہو طلق امراتہو ثلاثاً فی مجلس واحد فہزن علیہ حسناً شدیداً قال فسالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف طلقاً قال طلق وثلاثاً قال فقال فی مجلس واحد قال نعم قال فإنما یدلق واحدت فرجح فقال فرجاہ فقال ابن عباس حضرت امام احمد رحمل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کے زمانے میں ایک صحابی حضرت رکانہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر تین طلق دے دی اور بہت غمگین ہوئے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفت طلق تہاں تم نے کیسے طلق دی کہا طلق تو حصل آسل اپنی بیوی کو میں نے بول دیا تجھ کو طلق دیا تجھ کو طلق دیا تجھ کو طلق دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی مجلس واحد ایک مجلس میں بولے ہو قال نام ہاں ایک مجلس طرف اینما یہ دل کا واحد ہے یہ تو ایک ہی طلاق ہے فرجائنشی اگر چاہ تو رجوع کر لے اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکانہ نے تین طلاق دی ایک مجلس کے اندر نبی نے کہا ایک اب حضرت عمر نے اگر ایک تاثیری قوانی قوانین کے طور پر ایک تاثیری قانون کے طور پر تین کو تین نافذ کر دیا تو یہ چونکہ حدیث نہیں ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتحاد ہے لہذا ہم حدیث کو لے لیں اور یہ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک عجر کے مستحق اس طریقے سے مسئلہ کوئی بھی آئے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹیں اور حدیث کی طرف پلٹیں اور اگر قرآن و حدیث میں واضح طور پر مسائل موجود نہ ہوں تو آپ قیاس کی طرف آئیں آپ اجمع کی طرف آئیں چاہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ ہو اور وہ حدیث کے قریب اس کو لے لیں امام شافیر رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ قرآن و حدیث کے قریب اس کو لے لیں اجتحاد اور اجمع اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے یہ چند بکری ہوئی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرت کے سامنے رکھیں اور صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی عظمت واضح ہو جائے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث کی عظمت کو تازہ رکھے اور ہم عمل کریں تو قرآن و حدیث کے اوپر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين بت Gai parfل rim 2 3 5 10 12 13 15 16